آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی کم کھایا کرو اور دو تین چیزیں بڑی حیرت انگیز ہیں آپ آزما کے دیکھ لیجئے دو تین چیزیں جو ہے جن کو جتنا بڑھا ہو بڑھ جاتی ہے جتنا کم کرو نیند جتنا زیادہ ہم سونے لگیں نیند کے ریشو وہی بن جاتا ہے بھوک جتنا کم کھائیں کم ہو جاتی ہے جتنا زیادہ کھاتے جائیں بڑھ جاتی ہے نین بھوک دشمنی اور لسی لسی میں پانی ڈالتے جائے دو آدمیوں کے تین کو ہو جائے گی پھر پانی ڈال دیجئے چار کو جائے پھر پانی ڈال دیجئے پانچ کو جائے گی نین کو جتنا بڑھا دیں بھوک کو جتنا بڑھا لیں دشمنی جتنی بڑھا دیں بڑھتی چلی جائے گی اور جتنا کم کرنا چاہیں کم ہو جائے گی اب یہ اختیار بندے کو اللہ تعالی نے دیا تو بہرحال کلام یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی آپ علیہ السلام کی ہدایات آپ علیہ السلام کی تعلیمات جو بظاہر لگتا ہے بظاہر کہ وہ دنیاوی امور کے معاملات میں ہیں لیکن حضور کے ساتھ ساری تعلیم دنیا کے لیے بھی ہے اور دین کے لیے بھی ہے اور جب ہم دین کے تابع کر دیں دنیا کو تو دنیا دنیا نہیں رہتی وہ بھی دین بن جاتی ہے وہ بھی دین بن جاتی ہے تو اگر وہ شہروں کی تعمیر کی بات آئی اگر وہ سڑکوں کو کشادہ رکھنے کی بات آئی اگر اپنے جسم کے اعتبار سے اس کو مینٹین کرنے کی بات آئی تو یہ دنیا داری کی باتیں نہیں اگر ٹاؤن پلاننگ کی بات ہو رہی ہے شہروں کو نیا عباد کرنے کی بات ہو رہی ہے سڑکوں کو کشادہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ مخلوق خدا کے فائدے کی بات ہے اور اللہ کا دین مخلوق خدا کو دنیا کا بھی نفع دینے کو آیا اور اگر اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کی بات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کو منٹرے رکھنے کی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَنِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ تمہاری نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اس کو آرام بھی دیا کرو البتہ وہ آرام اعتدال کے ساتھ ہوگا ہر وقت آرام 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 نہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا خراب ہو جائے گی اتتا آرام کرنے سے بلکل ہر ڈھرامی ہوگی ہر ڈھرامی بھی ہوگی پھر اسے ختم کرنے کے لیے سلیونگ سینٹر جھونتے پھر نہ تو یہ بات ہے کہ ہم آپ کو خود مشقتوں میں ڈالتے ہیں بڑا عجیب ایک نقطہ ہے سورہ حجرات 26 پارے میں اور ہمارے ہاں گراجویشن کے اس لیبس پر بھی پہلے شامل رہی اسے بہت اہم معاشرتی ہدایات بھی عطا ہوئی البتہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر اور اترام کا ذکر بھی ہے اور آپ کی اتعاد کا ذکر بھی ہے ایک جگہ سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے کہ دیکھو اگر نبی علیہ السلام تمہاری باتیں مان لیں لاعانی تم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے بڑا ایک گہرا نقطہ ہے آپ تمہاری یہ خواہش ہے تمہاری وہ خواہش ہے تمہاری یہ چاہت اگر تمہاری مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے اگر ہم ان کی نہیں مانیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں تو آج ہم مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں لقد کہانا لکم فی رسول اللہ عصبت و حسن تمہاری لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے وہ یہ زندگی کے تمام گوشوں کے لئے رہنمائی دیتا ہے اگر اس کو ہم نے فراموش کا رکھا ہے پس سے پوچھدار لکھا ہے بائی لارج تو لعنی تم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اور آج یقین ہے مشقت اور مشکلات میں گرے ہوئے ہیں